سلام علی روحیم ہمارے پاس یہ یونٹ نمبر 3 ہے شپٹر نمبر 3 اور یہ نائپ کی مزکس کے ہم پرابلم جو ہے وہ ساتھ نہ رہے ہیں تو ساتھ ہم کر چکے ہیں آٹھوہ ہے کتنا وقت ضرورت ہے کتنے وقت کی ضرورت ہے تو چینج تبدیل کرنے کے لیے 22 نیوٹن سیکنڈ مومنٹم تو اس میل ہمارے پاس چینج آف مومنٹم دیا ہوا ہے چینج آف مومنٹم تو ہم نے لکھا سلوشن اور میرے پاس ہم ساتھ ساتھ لکھیں گے چینج آف مومنٹم کہ ہمارے پاس جو چینج آف مومنٹم ہے اسے ہم لاہر کرتے ہیں ڈیل اور پیس اور وہ کتنا ہے وہ دیا ہے 22 نیوٹن اور سیکنڈ دیا ہے ہمارے پاس چینج آف مومنٹم ڈیل اور پی اسے مومنٹم کو لکھا جاتا ہے اور آگے کیا ہے جی آف آف فورس آف 20 نیوٹن فورس کیا ہے اس کی ہمارے پاس فورس ہے 20 نیوٹن اور پوچھ کیا رہا تھا وقت کیا ہے اسے ہم نے شو کر دیا ف اور اسے شو کر دیا جی ت ہم نے فائد کرنا ہے تو چینج آف مومنٹم کا آپ لوگ بیچھے پورا کمکلیٹ بھی کر کے آئے ہیں ڈیل پی آور ٹ کے فورس فورس ڈیل پی آور ٹ کے یہ اس کا فارمولا ہے جب فارمولا یاد رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر آسانی سے ہمارے پاس question بھی حال ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پر فورس کی جو value ہے وہ پوٹ کریں گے وٹ 20 جو ہمارے پاس یہ جو مومنٹم ہے وہ کتنا ہے وٹ 22 اس کی جگہ پہ 22 اور نیچے کیا ہے تی جو ہم نے فائد کرنا ہے تی ادھر کیا ہے یہ ڈوائیڈ کا ہے دوسری طرف آ کر کس کا ہو جائے گا ملٹیپائی کا تو یہ تی ادھر آ گیا اور 20 جو ملٹیپائی تھا وہ دوسری طرف سے آ گیا اب ہم نے 22 کو 10 پائنٹ وائٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 1.1 اور ٹائم کا یونٹ کیا ہے سیکنڈ تو ہمارے پاس تی کانسر کتنا آ چکا ہے تی اس ایکوال ٹو 1.1 سیکنڈ جی سمجھ آ گئی next ہے 3.9 how much is the force of fraction force of fraction کتنی ہے ہمارے پاس solution ہم ساتھ ساتھ بتاتے ہیں force of fraction force of fraction ہمارے پاس کیا ہوگی یہ F اور اس کے ساتھ یہ S شو کرتا ہے فریکشن کو force اور S کس کو شو کرتا ہے فریکشن کو تو F S ہم نے فائنٹ کر رہا ہے between a wooden block of mass 5 kg اس کا mass کتنا ہے ہم نے لکھا بڑا جی mass is equal to M اور یہ ہے 5 K اور جی mass next پڑھتے ہیں and the horizontal marble flower the coefficient of friction between wood and the marble is 0.6 تو ہمارے پاس coefficient of friction کیا دیا ہے coefficient of friction اسے mu سے زہر کیا جاتا ہے coefficient mu سے اور اس کے ساتھ اگر S لکھ دیتے ہیں وہ friction پہ شو کرتا ہے وہ ہے 0.6 اور اس کا unit نہیں ہوتا coefficient کا unit نہیں ہوتا اب اس کا فارمولہ آپ لوگ نے پڑھا ہوگا کہ f s mu اور r ہمارے پاس جو force of friction کا فارمولہ ہے mu اور r آپ کو horizontally جب دیتا ہے تو r کی value ہمارے پاس کس کے equal ہوتی ہے یہ m اور g ہمارے پاس مارے پاس جو friction ہے اس سے ظاہر کہہ رہیتا ہے یہ friction ہے resistance اس سے کہا رہیتا ہے resistance ہے friction ہے اور وہ its equal m اور g کے یہ f اور s mu اور r کی طرف پہ میں کیا پٹ کر دوں گا m اور g مارے پاس ثانی کو مارے پاس مارے پاس 5, 6, 30 اور فورس کا یونٹ کیا ہے نیوٹن اور یہ ہمارے پاس سے ریکوائیڈر آنسر جی سمجھا ہی ہے حال کارنے کے لئے